دنیا میں جو سب سے اہم پیغام ہے جو شاید پوری دنیا میں مشہور ہونے والا بھی ہے وہ شہباز شریف صاحب کا ہے اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتائیں گے کہ شاید یہ واحد پیغام ہے جس پر ٹرم بھی ہس رہے ہوں گے اور سارے لوگ ہس رہے ہوں گے وجہ کیا وہ آپ کو بتائیں گے بہرحال عمران خان صاحب نے بھی پیغام دیا ہے آہ پریزیڈنٹ ٹرم کے نام نریندرہ موڈی نے تو ٹیلی فون پر بات کی ہے پہلے پیغام دیا ہے ٹویٹر سے اس کے بعد انہوں نے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے آہ پریزیڈنٹ الیکٹ ڈانلڈ ٹرم سے تو ایک تو پہلی خبر تھوڑی سی صدر ٹرم کی جیت کیسے ہوئی کیا ہوا پھر تھوڑا سا آپ کے سامنے اس وی لاغ میں پریزیڈنٹ ٹرم اور عمران خان کی جو پرسنیلٹی ہے اس کا موازنہ آپ کے سامنے رکھیں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت پوری دنیا کے جب ہیڈ آف سٹیٹ جو ہیں وہ صدر ٹرم کو پیغامات دینے میں مصروف ہیں تو پاکستان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پرانے دیے ہوئے پیغامات کو مٹانے میں مصروف ہیں لیکن ان کے لیے ایک بری خبر دیں گے آپ کو کہ کیا وہ ان پیغامات کو مٹا سکیں گے یا نہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے کہ کس طریقے سے جو نورتھ امریکہ میں رہنے والے پاکستانی ہیں سپیشلی غیر سیاسی یا تو کاروباری ہیں یا فیزیشنز ہیں ان کی ٹرمپ تک کیا ایکسس ہے ٹرمپ کی کیمپین تک کیا ایکسس ہے اور کیا پریزیڈن ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستانی معاملات کے بارے میں کچھ جانتے ہیں یا نہیں یا جو کچھ آہ امران خان صاحب کے ساتھ ہوا اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کہ نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ موجودہ حکومت کو اب وقت کیا پڑا ہوا تو پہلے آتے ہیں ٹرمپ کی جو آہ وکٹری سپیچ ہے اس کی طرف میں جو پریزیڈن ٹرمپ ہیں انہوں نے اپنی وکٹری سپیچ میں جو سب سے اہم بات کہی ہے وہ انہوں نے یہ کہی ہے کہ ہیلنگ کا موقع اب پوری قوم کو دینا پڑے گا کیونکہ ٹرمپ کا جو الیکشن تھا آپ کو پتا ہے کہ دوہزار سولہ میں بھی جب ٹرمپ آ کر الیکشن ہوں نے لڑا تھا وہ ٹریڈیشنل پولیٹیشن نہیں ہیں انہوں نے باہر سے آ کے وہ ایک کاروباری شخصیت ہیں باہر سے آ کے انہوں نے ریپبلک ریپبلکن پارٹی کی پہلے تو انڈورسمنٹ لی پھر انہوں نے الیکشن لڑا جتنے بھی سیاستدان تھے انہوں نے انہیں قبول کرنے سے انکار کیا جتنے بھی میڈیا کے پندت تھے انہوں نے بھی انہیں قبول کرنے سے انکار کیا تو جو دوہزار سولہ میں بھی ڈانلڈ ٹرمپ جیتے تھے وہ بھی اپنے زور بازو پر ہی جیتے تھے آل دو تب پاپولر ووٹ انہیں نہیں ملا اچھا یہ سائنس کسی دن دوبارہ اس پر بات کریں گے لیکن صرف بتانے کے لیے کہ ایک سسٹم کے اندر سے ووٹ ملتے ہیں لے مین کے لیے آپ کو بتا دیں جنہیں الیکٹورل ووٹ کہتے ہیں اور ایک عام شہری جو جا کے ووٹ ڈالتا ہے وہ ووٹ ہوتا ہے جیسے پاپولر ووٹ کہتے ہیں تو ہلری کلنٹن نے چار پرسنٹ کے قریب پاپولر ووٹ زیادہ لیا تھا ڈانلڈ ٹرمپ کا کم تھا لیکن الیکٹورل کالج کے یا الیکٹورل ووٹ جو تھے وہ ان کو زیادہ ملے تھے اس لیے وہ صدر بن گئے تھے اس دفعہ انہوں نے پاپولر ووٹ بھی زیادہ لیا ہے اور الیکٹورل ووٹ بھی انہوں نے زیادہ لیا ہے لیکن جو انٹرسٹنگ بات آپ کو بتانے والی ہے یہاں وہ یہ ہے کہ اس دفعہ بھی انہوں نے سب سے پورا میڈیا پوری اسٹیبلشمنٹ پوری سیاست سب سے لڑ جھگڑ کر وہ صدر منتخب ہوئے ہیں وہ ٹیڈیشنل پولیٹیشن نہیں ہیں باہر سے آئے ہیں اور آ کر انہوں نے اپنا راستہ بنایا ہے اور پھر ان کے اوپر جو کیسز بنائے گئے جس طریقے سے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز وہ ان کو کہتے ہیں اور ہیں بھی ان پر جو کیسز بنائے گئے وچھنٹنگ کرنے کی کوشش کی گئی اور سبھی لوگوں کو لگتا تھا کہ انہیں شاید کنوکٹ کر دیا جائے الیکشن نہ لڑنے دیا جائے اگینسٹ آل آرڈز وہ ہرا کر جو ہے اس وقت کاملہ ہیرس کو اصل میں تو ڈیموکریٹک پارٹی کو کیونکہ کاملہ ہیرس کو بہت لیٹ آئیں اس سے پہلے صدر بائیڈن ان کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے پھر آپ کو تھوڑی سی امریکی سسٹم کی خوبصورتی بھی بتائیں گے کہ ایک طرف سٹنگ امریکن پریزیڈنٹ ہے اس کی پارٹی ہے اور اس کو کس بری طرح سے شکست دی ہے میں پریزیڈنٹ ٹرامپ نے کوئی فارم سنتالیس فارم پنتالیس نہیں بنے یہ خیر پاکستانی تناظر کی بات تو میں پچھلے وی لاغ میں کر چکا ہوں تو ایک تو انہوں نے اپنی جو وکٹری سپیچ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو تناؤ اتنا زیادہ بن گیا ہے مظاہر ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صدر ٹرامپ کی ایک پوزیشن وہ ٹریڈیشنل پولیٹیشن نہیں ہے بہت زیادہ مخالفت تھی اور سیاست کا جو ٹیمپریچر تھا وہ بھی بہت اوپر تھا پھر صدر ٹرامپ پر دو دفعہ کم از کم دو دفعہ سیسینیشن اٹیپٹس ہوئی جو ایک گولی تو ان کو چھوکے گزری بلکہ ان کے کان کو زخمی کرتے ہوئے گزری اگر وہ ملی میٹر بھی ان کا سر گھوم جاتا اس ٹائم پر جو کہ پہلے گھوم رہا تھا مین وہ سر ہلا رہے تھے ملی میٹر بھی ہلتا تو ان کی کھوپڑی اڑ چکی ہوتی اور وہ آج ہم میں نہ ہوتے تو اس سارے محال میں وہ جیتے ہیں انہوں نے ہیلنگ ٹچ کی بات کی ہے صدر ٹرامپ کو جو لوگ ناکدین ہیں جو پسند نہیں کرتے وہ ظاہر ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ نفرت کی سیاست کرتے ہیں ہیٹ کی سیاست کرتے ہیں ڈویجن کی سیاست کرتے ہیں اور شاید اسی چیز کو اچیو کرنے کے لیے صدر ٹرامپ نے اپنی وکٹری سپیچ میں یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے تو ہیلنگ کی طرف ہمیں جانا چاہیے اور مل کر امریکہ کو آگے لے کر چلنا چاہیے امران خان صاحب نے بھی میسج دیا ہے جیل سے ظاہر ہے ان کو آج بتایا گیا کہ پریزیڈن ٹرامپ جو ہیں وہ جیت گئے ہیں اور بائیڈن چلے گئے ہیں امران خان صاحب مسکر آئے کوئی لمبی بات اس کے اوپر نہیں کی انہوں نے صرف یہ کہا کہ آخر کار بائیڈن چلا گیا اور ساتھ انہوں نے جو میسج دینا تھا جو آپ کے سامنے ہم سکرین پر رکھ رہے ہیں انہوں نے وہ میسج پاکستانی قوم کے نام دیا اور پاکستانی قوم کی طرف سے ٹرامپ کو بھی دیا ظاہر ہے اور وہ میسج بڑا سٹریٹ فورڈ ہے کوئی اس میں لگی لپٹی نہیں ہے وہ یہی ہے کہ ہیمن رائٹس کے لیے ڈیموکریسی کے لیے اور جو لوگوں کے بیسک رائٹس ہیں ان کے لیے صدر ٹرامپ جو ہے جو ان کا کردار بنتا ہے جو ہر ہیڈ آف سٹیٹ کا کسی بھی دنیا کے ملک کا ہیڈ آف سٹیٹ کوئی بنے اس کا کردار ہوتا ہے مطلب انہوں نے ایک جو ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمن کا پیغام ہونا چاہیے تھا نپا طلا اور نپے طلع الفاظ میں وہ پیغام اور وہ ایک خیر سگالی کا جو پیغام ساری دنیا سے ٹرامپ کو مل رہا ہے اسی طرح کا ایک خیر سگالی کا لیکن نپے طلع الفاظ میں آہ فارمر پرائم میسٹر عمران خان نے وہ میسج جو ہے وہ صدر ٹرامپ تک پہنچایا اس کے بعد جو شہباز شریف ہے جن کے میں نے آپ کو کہا کہ میسج جن کا میسج سب سے انٹرسٹنگ ہے وہ انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ٹویٹر کے اوپر پابندی لگا رکھی ہے پوری دنیا کو پتا ہے کہ ٹویٹر بین ہے اور وی پی این لگا کر چلتا ہے پاکستان میں اور شہباز شریف نے پھر پلیٹ فارم بھی یہی چنا صدر ٹرامپ کو پیغام دینے کے لیے اب پتہ نہیں وی پی این لگا کر یہ ٹویٹ کیا یا کسی اور ملک میں بندہ رکھا ہوا ہے جو ٹویٹ کرتا ہے ان کے لیے لیکن سوچیے اگر کوئی اس کے اوپر فیچر لکھ دے آپ کو بڑا اخبار دنیا کا کہ پاکستانی پرائم منسٹر نے یہ پیغام آپ کو بتا ہے کہ خط کے ذریعے بھی پہنچایا جا سکتا تھا یہ پیغام جو خط تھا وہ میڈیا کو دیا جا سکتا تھا فورن آفس سے پریس ریلیس جاری کروائی جا سکتی تھی پرائم منسٹر آفس سے پریس ریلیس جاری کروائی جا سکتی تھی ٹویٹر بھی فائن ہے لیکن اگر آپ نے اپنے ملک میں اس پر پابندی نہ لگا رکھی ہو اب آپ نے کیونکہ پابندی لگا رکھی ہے تو پھر یہ مناسب نہیں لگتا کہ آپ اسی پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ان کو مبارک بات کا پیغام دیں تو یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنا آگے جاتی لیکن شہباز شریف کے پیغام کے نیچے کمیونٹی نوٹ ضرور لگا ہے جس میں لوگوں نے بتایا ہے کہ یہاں تو یہ پلیٹ فارم چلتا ہی نہیں ہے یہ بتا نہیں کس طرح سے اس کے پر پیغام دے رہے ہیں اچھا اگلی بڑی انٹرسٹنگ سیچوئیشن ہے اگلی جو سناریو ہے وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے وہ ہے خواجہ محمد عاصف جو پاکستان کے وزیر دفاع ہیں پاکستان کی جو مسئلہ افواج ہیں ان کے وہ وزیر ہیں انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی انہوں نے خود کو تسلیہ دینا شروع کی ہیں مختلف انٹرویوز کے اندر وہ اپیئر ہوئے نٹشل آپ کو بتاؤں ہوں گا سمرائیز ایک آدھ ویڈیو بھی دکھا دیتے ہیں ان کی چھوٹی سی وہ ہر جگہ پر کہتے ہیں یہ پھر رہے ہیں پہلے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہیں وہ عمران خان کے رشتدار نہیں ہے وہ ان کو نہیں چھڑوائیں گے ہم بالکل ان سے اگری کرتے ہیں کوئی ہماری رشتداری ان سے نہیں ہے اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ وہ آ کر عمران خان کو چھڑوائیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام ہی عمران خان کو چھڑوائیں اور عمران خان بھی یہی چاہتے ہیں اور ابھی تک ہماری طرف سے کسی نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ پریزنٹ ٹرمپ نے آکے چھڑوانا ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی انہوں نے ریجیم چینج کی انہوں نے پاکستان کے انٹرنل میٹرز کے اندر انٹرفیر کیا انہوں نے پاکستان میں سازش بھی کی اور مداخلت بھی کی اور یہ کروانے والے جنرل باجوا تھے کیونکہ وہ غلط فیڈ کر رہے تھے پوری دنیا میں اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ جو نئی ٹرمپ ایڈمیسٹریشن ہوگی وہ یہ کام نہیں کرے گی لیکن خواجہ آصف صاحب نے بڑے ہی انٹرسٹنگ پینترے بدلے ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی صدر کون ہوتا ہے ہم تو سوورن سٹیٹ ہیں تو مجھے تھوڑا سا شاک لگا جھٹکا لگا کیونکہ تھوڑی دیر پہلے خواجہ آصف صاحب جب ہماری حکومت گرا رہے تھے تو اس وقت کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایبسلوٹلی نوٹ کہا ہے ان کی ہمت کیسے ہوئی ایبسلوٹلی نوٹ کہنے کی ہم وینٹی لیٹر پہ ہیں اور امریکہ ہمارا وینٹی لیٹر ہے اور اچانک وینٹی لیٹر سے سیدھا ہی سوورن سٹیٹ درمیان میں کوئی سٹاپ بھی نہیں لیا نون سٹاپ انہوں نے فلائٹ لی ہے میں ان وینٹی لیٹر سے سوورن سٹیٹ ذرا دونوں بیان ذرا سن لیجئے تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ کہیں میں یہ خود سے بنا رہا ہوں سنیے سن لیا آپ نے وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم وینٹی لیٹر امریکی ہے اتر گیا تو ہم مر جائیں گے اور اب کہہ رہے ہیں ہم سوورن سٹیٹ ہے ہمیں وہ کہاں بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ آپ کو بتائیں ہم ان کی انوالمنٹ بھی نہیں چاہتے ہم تو بلکہ چاہتے ہی ہیں کہ جو ان کی حکومت کی طرف سے پاکستان کے اندر ایک انڈیو انوالمنٹ کی گئی تھی انفیر انوالمنٹ کی گئی تھی اس کو وہ روکیں وہ نیوٹرل ہو جائیں اور ہم اپنے گھر کے معاملات کو خود ہینڈل کریں یہی ہماری ایکسپیکٹیشن ہے اور یہ پوری دنیا کا ایک مصدقہ اصول ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ لے پالک بچے ہیں بائیڈن کے اور ان کی ایڈمنسٹریشن کے اور جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کو وہ ڈیسون کریں اور اپنے کام سے کام رکھیں اور پاکستانی عوام کو پاکستان کے اندر کھل کر اپنے فیصلے کرنے دیں بارالخواجہ عاصف صاحب نے دل کو تسلیہ دی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کہی یہ حکومت سارا ٹائم کہتی رہی کہ یہ عمران خان نے ایبسلوٹلی نوٹ ایسے ہی ہوا میں کہہ دیا مطلب کہ ایبسلوٹلی نوٹ کی تو کوئی ضرورتی نہیں تھی بلکہ بار بار کہتے رہے احسن اقبال خواجہ عاصف شہباز شریف ساری کہ کبھی پاکستان سے تو انہوں نے کوئی اڈے مانگے ہی نہیں تھے تو جب مانگے ہی نہیں تھے تو ایبسلوٹلی نوٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی تو یہ تو ایسی فضول ہوا میں کہا اس کی کوئی ریالٹی نہیں تھی آج خواجہ عاصف خود اپنے موہ سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ایبسلوٹلی نوٹ کہا تھا اس لیے امریکہ اس کے خلاف ہوا تھا ہم نے تھوڑا ایبسلوٹلی نوٹ کہا ہے ہمارے خلاف میڈیا کیوں ہوگا چلیں ابھی تو ٹرمپ نے حلف لینا ہے جا کے جنوری میں ابھی تو بہت دیر پڑی ہے کم از کم آپ کو ابھی سے یہ تو بہتا چل گیا کہ آپ نے ماننا ہے کہ ایبسلوٹلی نوٹ کہا تھا اور آپ نے نہیں کہا تو تھنکی سو وری مچ فور دس ایڈمیشن جس چیز کو آپ ایڈمیٹ نہیں کر رہے تھے آپ نے آخرکار اس چیز کو ایڈمیٹ کیا